اور کنٹینر سے گرتے ہوئے شہیدوں کے لوگ کو دیکھ کر بھی کوئی واپس نہیں آیا ہاں جی اور گرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر بھی کبھی کسی نے آ کر ہائے ہائے نہیں کی اور جبڑے ٹوٹے ہوئے تھے یہ ہمارا نوجوان بیٹھا ہے سامنے اس کو اب بھی مجھے دیکھ کر فیض آباد یاد آ جاتا ہے اس کے دانت بھی ٹوٹے ہیں جبڑے بھی ٹوٹے ہیں یہ ناروال کا ہے اور یہ میرے سامنے صرف آ کر جب یہ خون بیہ رہا آتا نا تو مجھے یہ کہہ رہا تھا دیکھا ہے کیسا مزا آیا تو ہمیں آپ پر فخر ہے تو اس کسی کے نہیں آنا کہ جناب یہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے جو انہوں نے کرنا تھا نا یہ کر رہے ہیں جس دن ہمیں پتہ چلے گا نا یہ دو نمری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاریخ لبیگ یا رسول لبیگ کے ساتھ تو محبت نہیں رہا ختم ہو سکتی قیادت کے ساتھ اور اس مشر جماعت کے ساتھ آپ کی محبت اس دن ختم ہو جائے گی ہاں وہ مالک ہے اس کے دست قدرت میں ہے دل اس نے پھیرے ہوئے لبیگ کی طرف اس لیے کہ لبیگ دو نمری نہیں کر رہی ہاں بالکل دو نمری نہیں جو بات ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے کرتے ہیں یہاں جو نوٹ کر کے جاتے ہیں ہمارے مخالفین ظاہر ہے ہر قسم کے محقموں میں لوگ ہوتے ہیں وہاں پاکستان کے خلاف یہ بات ہو رہی تھی ہم نے کبھی بھی پاکستان کا سب سے بڑا حامی ہم سے بڑا قوم ہے تاریخ لبیگیا رسول اللہ سے بڑا قوم ہے آپ آئے ہیں بتائیں آپ نے کسی کو چندہ کیا ہے آپ نے کسی بینک لوٹا ہے آپ ایسے جماعت کے ممبر ہیں جنہوں نے پاناما لیکس بنائی ہے آپ ایسے جماعت کے ممبر ہیں جن کا جناب لیڈر جو ہے وہ سینل میں کی ٹکٹیبل ہے کرتا رہا ہے اور آپ ایسی جماعت کے ممبر ہیں جن کا لیڈر جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا رہا ہے آپ تو ایسی جماعت کے اندر ہیں جن کے اندر مفتی بھی ہے قاضی بھی ہیں اور جندر کا حافظ بھی ہیں کاری بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن زمانی پڑھنے والے لوگ ہیں آپ ایسی جماعت کے ممبر ہیں میں آپ کو سچی بات بتا آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں آپ کہیں گے ہم ایسی جماعت کے ممبر نہیں ہیں جس جماعت کے اندر صدر کا امیدوار جا کر ہندووں کی راک راوی روڈ میں بھائے اعتضاس آسن میں نے کہا تو اپنی وسیعت کر جا کہ مجھے جلانا ہے تجھے اتنی کیا پریشانی پڑی ہے تو ہندووں کی راک کیوں جلواتا ہے تو خود وسیعت کر جا کہ میرا جنازہ نہیں پڑنا مجھے ہندووں سے اتنا پیار ہے کہ میرا جسم تم نے جلانا ہے پھر اپنے بیٹوں کو کہہ جا اپنی جماعت زرداری کو کہنا ہے تو میری راک بہانے کے لیے دریا سندھ میں لے جا تم اتنے بے باق ہو گئے ہو اور دین کے ساتھ تم اتنا مزاق کر رہے ہو اور ہم جب دین کی بات کرے تو فوراں کہہ دے تو یہ دہشتگرد ہیں دہشتگرد تو وہ ہیں جنہیں ملک کے اندر جلاو گراو کیا ہمیں بتاؤ نا بارہ آزار شن کھانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے آٹھ لاشیں اٹھانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ممتاز قادری کا جنازہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے نا یہ باتیں اب نہیں چلے گی ہم بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں ہم نے کسی یہاں لڑائی کیوں کرنی ہے لڑائی نہیں ہم نے کرنی جو پاکستان اور اسلام کے خلاف ہوگا ہم اس کو کہیں گے یہ ملک تو بنا ہے اسلام کے لیے اس ملک کے لیے قربانیاں تو دیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے لاکھوں مسلمان بچیوں نے قربانیاں دیں اور ہمارے بزرگوں کی گردنیں کٹیں اب جو نئی کتاب آئی ہے ازادی کی قیمت جتنے یہاں وہ بیٹھے ہیں جنسیوں کے بچے یہ جا کر کہیں کہ وہ ازادی کی قیمت سارے اداروں کے بڑے بڑے افسران کو پڑھائیں کہ صرف امبالہ کے اندر اور امرت سر کے اندر لکھنے والا کہتا ہے کہ دونوں روڈوں کے کناروں مسلمان عورتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں صرف ان شہروں کی وہ بات کر رہا ہے جو راستے میں کٹے ہوئی دریاء تھے وہ تو علیدہ تھے تو یہ ازادی کی قیمت ہمارے بزرگوں نے یہاں ہندووں کی ارتھی بہانے کے لیے نہیں بنایا تھا پاکستان اور یہاں قسطان خان رسول کی امیت کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا یہاں ممتاز کو دہشتگرد بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا اور یہاں قرآن و عدیث کو نساب سے نکالنے کے لیے نہیں بنایا تھا اور یہاں مسجدوں کے سپیکر اتارنے کے لیے نہیں بنایا تھا یہاں حافظ قرآن کو ہتکڑیاں لگانے کے لیے نہیں بنایا تھا اور یہاں مسجدیں بند کر کے کرکٹ کے میچ کھلنے کے لیے نہیں بنایا تھا پاکستان تو صرف اس لیے بنا تھا کہ یہاں تخت پر محمد حربی کا دین آئے گا ہاں بالکل یہ اور جو ہوئے تم دوست جس کے اور جناب دوسری کتاب خون مسلم ارضا ہے پاکستان کی کہانی یہ سارے پڑے آہ صدیق صالق کی کتاب بھی پڑے جو انیساہ اکتر کے اندر قید ہویا تھا اور ہم آپ کی پتہ کیوں تحسین کرتے ہیں کہ آپ اپنی جیب سے پیسے لگا کر آتے ہیں مالے کی سطح تک تنظیم بنائیں ہاتھ میں نے کھڑے نہیں کرانے دلتے آتھرہ کم کرنا چاہیدہ کی نہیں چاہیدہ دلتے آتھرہ کس ویڑے امت مسلمانوں تو آڑے کم دی ضرورت ہے یا نہیں دلتے ہاتھ رکھو اس وقت نامو سے رسالت پر کام کرنے کا وقت ہے کہ نہیں تو پھر کریں اور آپ کر بھی رہے ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے اور آپ پر ہمیں فخر اس لیے ہے کہ ہم جو بھی اعلان کرتے ہیں اللہ رسول کا بروسہ تو ہے یہ نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کارکن وہ ہے دور جریائے جیلم کے پل پر مٹی اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھاتے ہیں جیسے کرین بھی نہیں اٹھا سکتا سمجھائی نا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کارکن لاہور سے راول پنڈی تک جائیں تو کسی ایک عددار سے بھی نہ پوچھیں حضور تو سیدھے دوسریاں گڑیاں جو بیٹھے ہو ساڑے واسدے تو آنو ایک کانٹینر ہی لبین وہ کوئی ائر کنڈیشن گڑیاں ہی کرا دیں نا نا بلکہ وہ کانٹینروں تھے بھی بیک کے کنٹینروں اور راہ لمحہ سی ورنہ سی نچ کے جانا سی یہ آپ ہمیں آپ پر فخر ہے اور ہمیں آپ پر اتنا فخر ہے کہ لاہور سے راول پنڈی تک ہمارے کسی کارکن نے گلہ نہیں کیا اور کانٹینر سے گرتے ہوئے شہیدوں کے لوگ کو دیکھ کر بھی کوئی واپس نہیں آیا ہاں جی اور گرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر بھی کبھی کسی نے آ کر ہائے ہائے نہیں کی اور جبرے ٹوٹے ہوئے تھے یہ ہمارا نوجوان بیٹھا ہے سامنے اس کو اب بھی مجھے دیکھ کر فیض آباد یاد آ جاتا ہے اس کے دانت بھی ٹوٹے ہیں جبرہ بھی ٹوٹے ہیں یہ ناروال کا ہے اور یہ میرے سامنے صرف آ کر جب یہ خون بہرہ آتا نا تو مجھے یہ کہہ رہا تھا دیکھا ہے کیسا مزا آیا تو ہمیں آپ پر فخر ہے تو اس کسی کے نہیں آنا جناب یہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے جو انہوں نے کرنا تھا نا یہ کر رہے ہیں جس دن ہمیں پتہ چلے گا نا یہ دونمری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاریخ لبیگ لبیگ کے ساتھ تو محبت نہیں رہا ختم ہو سکتی قیادت کے ساتھ اور اس مشن جماعت کے ساتھ آپ کی محبت اس دن ختم ہو جائے گی وہ مالک ہے اس کے دست قدرت میں ہے دل اس نے پھیرے ہوئے لبیگ کی طرف اس لیے کہ لبیگ دونمری نہیں کر رہی جو بات ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے کرتے ہیں آج جو مذاکرات کر کے آئے داکٹر صاحب انہوں نے سارا کچھ بازایا کہ ہم نے یہ بات کی اور ہم بھی ان کو کہہ کر کوئی بتا کے بھیجتے ہیں یہ بات کرنی ہے آج ہم ان کہتے ہیں کہ کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنی جس سے دین اسلام اور تاریخ کی طرف کوئی ہاتھ اٹھائے ہماری گردنیں چلی جائیں ہم سارے مر جائیں کم از کم بعد میں آنے والے لوگ توٹ کر کہیں گے نہ کہ واجیوہ ہمارے بڑے ایسے تھے جنہوں نے اس دور میں بھی مفامت نہیں کی جب بھی بات کی تو حضور کی عزت عبرو کی بات کی جب بھی بات کی تو ختم نبوت کی حفاظت کی بات کی جب بھی بات کی تو حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے بات کی تو ہمیں آپ پر بھی فخر ہے اور آپ کو بھی ہمارے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے ہاں جی سوڑے بات کی ہم ہم کوئی بھی یہاں شودہ بازی نہیں کر رہے کیوں جی بہت سارے لوگوں کو لبیک کے نعرے بھی شودہ بازی نظر آتے ہیں یہ تو اپنی اینک کا قصور ہے نا ہاں جی یہ تو اپنی اینک کیسی لگی ہوئی ہے ان کو تو ایمان ہی ایمان نظر آتا ہے اور ان کے جذبات تو جیناب وہ بوڑے ہوتے ہیں تو جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں تو محمد بن قاسم کی راہ پر چل پرتے ہیں ہمارا نعرہ یہ شودہ بازی نہیں ہے جو شودہ بازی کرتے ہیں ان کے پاس تو آتا ہی کوئی نہیں جو دل سے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے تو صرف کارکنان اتنے آ جاتے ہیں کہ پوری پوری جماعتیں ملکار مہینے مہینے کے وقفے پر بھی ایسا پرورام نہیں کر سکتی جو ہمارے ان علماء نے اور ذمہ داران نے جو کر کے دکھایا اور انشاءاللہ گجرہ والے میں بھی ایسے ہی ہوگا راولپنڈی میں بھی ایسے ہوگا پھر سراد میں بھی ایسے ہوگا پھر سند میں بھی ایسے ہوگا بلوچستان میں بھی ایسے ہوگا کشمیر میں بھی ایسے ہوگا مہینے